الویس یادو کو لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی برندیا چھوٹا رہے گا جس سے چاہے گا دھمکیاں دیتا رہے گا اور جس سے چاہے گا اسے پیٹ دے گا لیکن شاید وہ بھول گیا کہ اس کے نام میں یادو لگا ہے وہ چاہے جتنا بھی خود کو ہندو بادی ثابت کرنے کی کوشش کرے جتنا خود کو رام بھگت بتاتا فرے لیکن اسے وہ فائدہ اور سرکشہ نہیں ملے گی جو دوسری جاتی کے لوگوں کو ملتی ہے تازہ معاملہ الویس یادو کی گرفتاری سے ہے الویس یادو کو یو پی کی نویڈا پولیس نے گرفتار کر لیا اسے کوٹ میں پیش کیا گیا جس کے بعد اسے چودہ دنوں کی نائی کھراشت میں بھیج دیا گیا ہے الویس یادو پر بہت سنگین آروپ لگا ہے آروپ ہے کہ الویس یادو زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں نشے کے لیے سامپ کے زہر کو سپلائی کرنے والے گینگ کا حصہ تھا اب خبر آ رہی ہے کہ الویس یادو نے ان آروپوں کو قبول لیا ہے انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق نویڈا پولیس کے ستروں نے بتایا ہے کہ پولیس کی پوچھتاچ میں الویس نے اس بات کو سوکار کیا کہ وہ پارٹیوں میں سامپ اور ساپوں کا زہر منگواتا تھا بیتے سال تین نومبر کو انہی آروپوں کے بعد الویس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی اب الویس نے قبولا ہے کہ وہ نومبر میں گرفتار آروپی راہل سمیت انہی آروپیوں سے بھی الگ الگ ریو پارٹیوں میں مل چکا تھا الویس کی ان سے جان پہچان تھی اور وہ ان کے سمپرک میں بھی تھا ادھر ہریانہ میں مکہ منتری کی کرسی سے منوہر لال کھٹر کا پتہ کھٹا اور ادھر پولیس نے الویس یادو کو گرفتار کر لیا اس کو جیل بھیج دیا بی جے پی والے اسے ہندوٹو کا پوسٹر بوئی بنائے گھوم رہے تھے منوہر لال خود اس کے ساتھ ریلی کر رہا تھا تاکہ او بی سی سماج کی یوانوں کو الویس یادو جیسے ہندو بادی یادو کا چہرہ دکھایا جا سکے اور انہیں سمجھایا جا سکے کہ تمہارا کام صرف اور صرف مندر کا گھنٹا بجانا ہے تم ہندو مسلم کی بحث میں علچے رہو سوشل میڈیا پر گالیا دیتے رہو موڈی ویرودھیوں کو دیشدرو ہی کہتے رہو کعورڈ ڈھوتے رہو اور جش رام کنارہ لگاتے ہوئے مندر کا گھنٹا بجاتے رہو بی جے پی والوں کے لیے الویس یادو ایک ایسا مورا تھا جس کا استعمال نہ صرف چناؤں میں ہریانہ کے یادووں کو لبھانے کے لیے کیا جا سکتا تھا بلکہ اس کے ذریعے ہندو کے ایجنڈے پر بھی آگے بڑھا جا سکتا تھا وہ کھولیام خود کے ہندو ہونے پر پراؤڈ فیل کرواتا دکھتا تھا اور سامپردائکتہ پر سوال اٹھانے والوں کو موڈی کی آلوچنا کرنے والوں کو وہ اکثر سستے ٹرول کی طرح گریہ تا رہتا تھا ہریانہ کے گروگرام میں جنما یہ 26 سال کا لڑکا خود کو شاید سون کنٹینٹ کریٹرز کے برابر پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بھول گیا کہ ہندوٹو کے اس ایکو سسٹم میں چتر ورن کے تحت یادووں کو شودر ہی مانا جاتا ہے اور شودر کے لیے کوئی ویششادیکار نہیں ہوتا بلکہ انہیں سکت سے سکت سجا دیے جانے کا ویدھان ہے ایلویس یادو اس بات کا پرفیکٹ ادھارن ہے کہ کیسے اوبیسی سماج کے کچھ یوہ اپنے اتحاس کو بھول گئے ہیں اور خود کو ہندوٹو کا جھنڈا اٹھانے والا بنائے ہوئے ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ پیشواؤں کے راج میں شودروں کے گلے میں ہانڈی اور کمر پر جھاڑو باندھی جاتی تھی وہ بھول گئے کہ منو کے ویدھان میں شودروں کو سمپتی رکھنے پڑھنے لکھنے اور سممان سے زندگی جینے تک کا ادھیکار نہیں تھا بابا صاحب ڈکٹرم بیٹکر کہتے ہیں کہ جو ویکتی اپنا اتحاس نہیں جانتا وہ کبھی اتحاس بھی نہیں بنا سکتا ایلویس یادو جیسے لوگ جو اپنے پرخوں کے ساتھ ہوئے نائنصافی کو بھول گئے ہیں اور بھگوا دھاری بن کر گھوم رہے ہیں انہیں اپنے اتحاس بگول کی کوئی سمجھ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے کی ایک اگرموں کا شکار ہو گیا اور وہ لمبا نپنے والا ہے نویڑا پلیس نے ایلویس کو نارکوٹکس ڈرگ سینڈ سائٹ ٹروپک ایکٹ ڈی پیس کے تیت گرفتار کیا ہے یہ ایکٹ ڈرگ سے جڑی ساجش جیسے ڈرگ کی خرید فروکت کرنا اور اس سے جڑا ہوا ہے اس ایکٹ کے تیت درج معاملوں میں آسانی سے زمانت نہیں ملتی ہے اور چودہ دنوں کی نیائی خراست کے دوران ایلویس کو لکسر جیل میں رکھا جائے گا یوٹیوبر اور بیگ بوس اوٹیٹی سیجن ٹو کے ویجیتا کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ دو سو چوراسی دو سو نواسی ایک سو بیس بی اور وائلڈ لائی پروٹیکشن ایکٹ کے انیس سو بہتر کی دھارہ نو انتالیس اڈالیس انچاس پچاس اور اکی آون کے تحت کیس درج کیا ہوا ہے یعنی یہ دھارہیں بہت سنگین ہیں اس معاملے میں آروپیو سے برامد سنیک وینم کو جانچ کیلئے بھیجا گیا تھا وہاں سے ملی رپورٹ کے بعد انڈی پیس ایکٹ کی دھارہیں اس میں بڑھا دی گئی ہیں بیتے سال تی نومبر کو انہیں آروپیو کے بعد ایلویس کے خلاف فائر درج کی گئی تھی انہوں نے اپنی صفائی کا ویڈیو بھی جاری کیا تھا لیکن وہ پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے انہوں نے تب کہا تھا کہ ان کو ہندو ہونے کی وجہ سے اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس نے تب پانچ آروپیو کو ریسٹ کیا تھا ان کے پاس سے نو زہریلے سامپ ریسکیو کیے گئے تھے اور زہر بھی برامد کیا گیا تھا مزیدار بات یہ ہے کہ جس بی جے پی کے لیے ایلویس یادو بیٹنگ کرتے تھے اسی بی جے پی کی سانسد مینکا گاندھی نے ایلویس یادو کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجوا دیا مینکا گاندھی کے ہی انیمل پروٹیکشن گروپ ایلویس یادو کے ساپوں کا زہر بیجنے والے گروہ میں شامل ہونے کا کھلا سا کیا تھا خوفیا طریقے سے پارٹی مسٹنگ آپریشن کیا گیا اور اب نتیجہ سامنے ہے ایلویس یادو کو جیل بھیجا جا چکا ہے اور دھاراؤں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اسے جلدی رہت نہیں ملنے والی ایلویس یادو نے کم عمر میں ہی خوب شورت پائی لیکن وہ شورت کو سنبھال نہیں پائے ہینکار اور غلط فیصلوں نے انہیں اور شیف فرش پر لاکر رکھ دیا ہے ایلویس یادو کے بارے میں پترکار رویر انوینا رے ایک دلچسپ پوسٹ لکھی ہے جسے ہم سب کو پڑھنا چاہیے فیس بک پر وہ لکھتے ہیں سی ایم خٹر کے جاتے ہی گرفتار ہوئے ایلویس یادو 26 کی عمر میں پچاس کروڑ کی سمپتی لیکن دولت شورت سنبھال نہ پایا ایلویس کو آج نویڑا پولیس نے گرفتار کیا ہے ماملہ ہے ساپ کا نشا اور انے نشا بیچنے کا روپ بلندی سے بربادی کی اور بڑھ رہے ایلویس سے یو آؤں کو سبک لینے کی ضرورت ہے ڈیجیٹل یوگ میں تیجی سے دولت شورت ملنا کوئی بڑی بات نہیں ایلویس یادو میں 26 سال کا لڑکا ہے جو یوٹیوب پر چھایا بگ بوز کا ویجیتہ بنا یہاں تک کی ہریانہ کے پورو مکھے منتری جنہوں نے حالی میں استیفہ دیا یعنی منوہرلال خٹر نے ایلویس کو بی جے پی کا پوسٹر بوئی بنا دیا تھا یو آؤں میں ایلویس کو لے کر آلگ ہی گریز ہے نیم فیم کی سرگرمی نے ایلویس کو اینکاری بنا دیا ایلویس نشا بیچنے کا کاروبار بھی کرنے لگا ماملہ سامنے آیا لیکن توریت ایکشن نہیں ہوا اس سے ہوا یہ کہ ایلویس یادو جسے من کیا مارنے لگے پیٹنے لگے دھمکی دینے لگے گریانے لگے اسے پیسے کی گرمی کہیں یا راجنیتک سنڈرکشن ایلویس یادو کا تانڈو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن جیسے ہی کھٹر صاحب نے استیفہ دیا اس کے کچھ دن بعد ہی یعنی ایلویس یادو حراست کے بعد گرفتار کر لیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ ایلویس ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے امید ہے کم سے کم دس سال کی جیل تو ہو ہی جائے گی یہ سب نیائلہ کے فیصلے پر نر بھر کرتا ہے لیکن آج کے یواؤں جو دولت شورت میں اندھے ہو رہے ہیں ان کو چشمہ اتار کر چلنے کی ضرورت ہے سلا اکدم نیک ہے چشمہ اتار کر چلنے کی ضرورت ہے پھر چاہے وہ چشمہ دھرم کا ہو یا پھر اہنکار کا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایلویس یادو کی گرفتاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر آپ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور لکھیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیو اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yesbank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے account میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek Foundation account number ہے 0235-887-0000-640 IFSC code ہے YesB-0000-235 bank کا نام Yesbank ہے اور branch ہے Nehru Palace, Delhi آپ ڈونیشن کے عویز میں income tax میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے transaction کا screen shot ہمیں بھیجیں type کریں donation space آپ کا نام اور ہمیں 859579-4224 پر whatsapp کریں